ملکو برینڈز میرا نام ہے بلال امین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیب چینل فوریکس سگنل انیلسیز اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے آج کا ہمارا ٹوپک ہے ریسک ریوارڈ ریشو اینڈ منی منیجمنٹ رولز سب سے پہلے ہم ریسک ریوارڈ ریشو کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہم ریسک کا مینز ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹوٹر بیلنس اگر ہم ایک ٹریڈ کو اوپن کرتے ہیں تو ہم اس کے اس پر کتنا ریسک لے سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا ٹوٹر بیلنس ہوگا ہم اس پر دو پرسینٹ ریسک لے سکتے ہیں اس سے زیادہ ریسک نہیں لے سکتے اور جو ہمارا ڈیوارڈ ہوگا وہ ہمارا اس کا ٹو پرسینٹ کا ڈبل ہوگا فار اگر ہم ہمارا ٹوٹل بیلنس ون لاک ہے اور اس پہ ہم دو ہزار کا رسک لے رہے ہیں ٹو تھاؤزن کا اور اس پہ جو ہماری پروفٹ ریوارڈ ہوگا وہ سوری تین ہزار کہہ رہا ہوں سکس تھاؤزن ہونا چاہیے فار اگر ہم دیکھتے ہیں ابھی فار اگر ہمارے پاس ایک ون لاک روپیز ہے اور اس پہ ہم رسک میکسیمم دو ہمیں پر کوٹ ریوارڈ کے لے سکتے ہیں اور جو ہمارے ریوارڈ ہوگا وہ اس پہ ہمارے ٹوہہات 400م بھی ہو سکتے ہیں ماکسیمم سکھ تھاؤزن ہے اور میکسیمم رسکار اس میں ہمارا ٹوہوڑلہ گتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹیکنیکل انیلسیز کے اگر فار ایک زمپل ہم ریسک ریوارڈ ریشو کو ٹیکنیکل انیلسیز کے تھروہ اپلیکیبل کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہماری ٹیکنیکل انیلسیز ہے جو ہماری ٹیکنیکل انیلسیز ہے اس کی جو ایکوریس ہوتی ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہوتی ہے میکسیمم سیونٹی پرسنٹ ہوتی ہے اس سے اوپر کبھی جائی نہیں سکتی فار ایزامپل اب اگر ہم دس ٹریڈز لیتے ہیں اس میں سے ہماری ساتھ کی ڈی پی ہٹ ہو گئی اور 3 کا ایسل ہٹ ہو گیا 3 ٹریڈز کا ایسل ہٹ ہونا لازمی ہوتا ہے اس میں ٹیکنیکل 3 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں 4 بھی ہو سکتی ہیں 3 بھی ہو سکتی ہیں اس لیے جو ہمارا ڈسک ریوارڈ ریش ہوئے اس لیے ہمارا اس میں لازمی ہے سب سے زیادہ اس کے بعد ہم اگر ہم 10 ٹریڈز اوپن کرتے ہیں ایک اکاؤنٹ پر اس میں 3 ایسل تو پکے لگ گئے اور اس میں سے 7 ٹریڈز ہماری پروفٹ میں ہو گئی دس ٹریڈ میں سے 3 ایسل ہمارے پکے ہیں 3 بھی ہو سکتے ہیں 4 بھی ہو سکتے ہیں میکسیم ہماری ٹیکنیکل انیلسیس کی 70% ایکوریسی ہوتی ہے اس کے بعد اب جو ہمارے ٹریڈرز بھائی ہوتے ہیں نیو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ ان کا ٹریڈنگ کا سٹائل کیا ہوتا ہے پچاس پیپ کا ایسل رکھ لیا پچاس پیپ کی ٹی پی رکھ لیا میں ایک ایسیم پل دے رہا ہوں اب کیا ہوتا ہے اس میں سے اگر وہ ففٹی ففٹی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اگر ایسل تین کے تو ایسل لگ گئے اس کے اندر میں سے باقی کیا بچ گیا پیچھے سات بچ گئی اس میں سے ہمارے ساتھ ٹی پی ٹو گئی اب جو دوست ففٹی ففٹی لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ کبھی مارکٹ میں پروفٹ بنائی نہیں سکتے ہمیشہ ہمیں کونسا رول اپنانا ہے ون ریشو تھری کا جو کہ موسٹ پاپولر رول ہے ہر ٹریڈر یہی کر رہا ہوتا ہے کہ ایک پرسنٹ ریسک تھری پرسنٹ ریوارڈ یہی ہمیشہ رول ہے ایک پرسنٹ ریسک تھری پرسنٹ تھری پرسنٹ ریوارڈ اسے ہم ون ریشو تھری بھی کہتے ہیں اب جو نئے ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ کونسا رول لے کے چل رہے ہوتے ہیں اسے رول کو اپنا رہے ہوتے ہیں جس میں وہ ہمیشہ لوس کرتے ہیں اس میں نہ ہمیشہ انسان کو لوس ہی ہوتا ہے موسٹ ٹریڈرز یہی اس کو جو نیو نیو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ اسی رول کو فالو کر رہے ہوتے ہیں میں فیفٹی پرسنٹ ٹی پی فیفٹی پرسنٹ ایسل اب فار اگزامپل ہم اس کو سمجھتے ہیں فار اگزامپل ہم نے دس ٹریڈرز لے لی ہیں اپنی اس میں سے یہ دیکھیں ایک بڑا آپ کو ایک طریقے سے سمجھاتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ ہم نے دس ٹریڈرز لے لی ایک ویک میں ایک ویک میں ہم دس ٹریڈرز لیں اور جس طرح ہم ٹیکنیکلز کے تھرو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو اس میں سے سیمٹی پرسنٹ ہماری ایکوریسی ہے تھرٹی پرسنٹ ہمارا اس میں لوس ہے یہ دیکھیں اب ہمارے تین کے تو سب سے پہلے لگ گئے ایسل اگر ہم ون بائی ون اس کو کرتے ہیں تو اس کے بعد جو تین ہیں وہ اس کو ریکاور کرنے میں لگ گئی ہماری یہ اس کو ریکاور کرنے میں لگ گئی اس کے بعد جو ہماری تین ہیں یہ ہماری بروکریج جو بھی ہماری ایکسپینسیو ہے ان پر لگ گئی اور ایک بچے گی ایک سمائے کیا فائدہ ہوگا وہ بھی ہمارا اتنا جو خرچے ہو رہے ہیں ہمارے بجلی گبھیلہ جو ہمارا کمپیوٹر چار رہا ہے ایسی چار رہا ہے اس میں لگ جائے گا تو ہمارے پاس کیا بچا زیرو کچھ بھی نہیں بچا ہمارے پاس ہم ہم الٹا نقصان میں ہی ہوں گے اس اکاؤنٹ سے اور بھی بیلنس کٹا ہوگا اس کے بعد جو ون ریشو تھری ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم کس طرح سے پروفٹ کرتے ہیں ون ریشو تھری جو کہ پاپولر ہے جو کہ سب ٹریڈر اس کو فالو کرتے ہیں رسک ریوارڈ ریشو کو وہ ون ریشو تھری ہوتا ہے جی جی فار اگر اس میں ہمارا ایسل ہٹ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پہلے تین ایسل ہٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے یہ ایسل ہٹ ہوئے ہیں ون ریشو کے ساتھ وہ ہمارے تین ہو گئے چلیں فار اگزمپل تین ہزار کے ہو گئے اور جو ہمارے پروفٹ ہوگا ہماری ایک ٹی پی ہوگی وہ اکیلی تین ہزار کی ہوگی تو ہماری ایک ٹی پی اس میں چلیں دو لگا لیں باقی خرچے بھی لگا لیں جو بھی ہوں گے اور اب ہمیں پروفٹ کتنی ہو رہی ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ ٹریڈز ہماری پروفٹ میں ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا چلیں اب یہ رسک ریوارڈ ریشو کو دیکھ لیا اگر آپ کو اس میں کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کا جلدی آپ کو ریپلائی دے ہوں گا اچھا اس کے بعد آپ بھائیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے انشاءاللہ اسی طرح آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کہ دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی